نے پوچھا کہ دفنانے کے بعد کتنی دیر تک ہمیں قبر کے پاس ٹھہرنا چاہیے دیکھیں صحابہ کی طرف سے جو نصیت منقول ہے مسلم میں موجود ہے کہ ایک صحابی نے فرمایا کہ مجھے دفنانے کے بعد اتنی دیر میری قبر پر ٹھہرنا جتنی دیر میں ایک اونٹ زباہ کر کے تقسیم کر دیا جائے جو اگر عربوں کے دستور کے مطابق دیکھیں کیونکہ وہ اونٹ تیزی سے زباہ کرتے تھے اور پھر اس کے بڑے بڑے ٹکڑے کر کے وہ تقسیم کیا کرتے تھے تو تقریباً ایک یا ڈیڑھ گھنٹہ آپ لگا لیں تو یہ انہوں نے ایک وسیعت کی اور اس کا ریزن یہ بیان کی کہ تاکہ مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں آسانی ہو اور مجھے ان سے اتحاصل ہو تو اس لئے اپنے مردوں کو دفنانے کے بعد اگر آپ ڈیڑھ گھنٹہ تک نہیں تو کم از کم آدھا پونہ گھنٹہ تو وہاں پر ٹھہریں اب انہوں نے پوچھا کہ اگر ہم ٹھہرتے ہیں تو کیا وہاں قرآن پڑھ سکتے ہیں یا کوئی اور ذکر کریں دیکھیں کچھ بھی کر سکتے ہیں قرآن کی تلاوت زیادہ انسب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور بہت زیادہ معی سے نزول رحمت ہے اجتماعی طور پر درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں کلمہ پاک پڑھیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نات مبارکہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو اس طرح ذکر اذکار میں مشکول رہیں فضول باتوں میں نہیں لیکن انہوں نے پوچھا کہ کتنی آواز سے ہم وہاں پر پڑھیں تاکہ مردہ اس کو سنیں اور اس کو سکون ملے دیکھیں بس اتنی آواز سے تو آپ پڑھیں کہ آپ کے اپنے کان اس کو سن لیں کیونکہ یہی پڑھنا کہلاتا ہے اور اسی پڑھنے پر جو فضائل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے بارے میں بیان فرمائے وہ اسی پڑھنے پر مرتب ہوتے ہیں باقی مردے کی فکر نہ کریں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جب لوگ مردے کو دفنا کے چل پڑھتے ہیں تو مردہ ان کی جوتیوں کی سرسراہٹ کو بھی سنتا ہے تو وہ بہت دور تک سن سکتے ہیں ان کے کان بہت تیز وجاتے ہیں باعاتہ الہی اس لئے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے قبرستان میں جا کر سلام کرنا ثابت ہے السلام علیکم یا اہل القبور اے قبر والوں تم پر سلامتی نازل ہو اہل القبور فرمایا اہل القبر نہیں فرمایا کہ صرف ایک قبر والے کو مخطب کیا ہو قبور اہل القبور تمام قبر والوں کو سلام علی فلام یا استغراقی مان لیں تمام جتنے وہاں موجود ہیں ان سب کو اس کے مطلب یہ ہوا کہ مردہ جو ہے وہ جب ہمارے روح جسم کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے اس کے لئے دور و نزدیک یکسان سے ہو جاتے ہیں تو آپ آج تب بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو آواز پہنچی کہ سکون ملے گا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مردوں پہ عذاب ہو رہا تھا تو آپ نے ایک تر شاخ توڑی کھجور کی دو ٹکڑے کیے دونوں پہ قبر پہ لگا دیا اور فرمایا مجھے امید ہے جب تک یہ تر رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی علماء اس کی توجی یہی بیان فرماتے ہیں کہ وہ ذکر الہی کرتی رہیں گی جب تک تر رہیں گی اسے مردے کو سکون ملے گا تو مردہ جو مرنے کے بعد ان شاخوں کے ذکر سے بھی سکون حاصل کرے گا تو پھر سوچئے کہ آپ کا ذکر تو بدر جوہ اللہ اس کی کانوں تک پہنچ جائے گا تو آپ بالکل پڑھیں